علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم علم و حکمت کی مہ کی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی سکول شیر شاہ روڈ داتا نگر بادامی باغ لاہور بسم اللہ الرحمن الرحیم پیچھے ہم نے بیٹا یہ سبق دیکھا تھا اس کی سارے تفصیل بھی دیکھی تھی پوائنٹس بھی ہم نے اس کے دیکھی تھے آج بیٹے اس کے سوالوں کے جوابات کر لیں مفصل جواب میں پہلے خطوہ حجت الودا کے پس منظر کو اپنے الفاظ میں تحریر کریں تو بیٹے اپنی کتاب کے پیج نمبر 42 پہ آ جائے یہ شورت سے آپ کو ادھر آ رہا ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو یہاں سے لے کر مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا یہاں تک بیٹے آپ کریں گے یہاں سے یہاں تک یہ بیٹے پہلے لانگ کوئسن کا جواب ہے اس کے بعد عورتوں کے حقوق و فرائض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوہ حجت الودا میں کیا ارشاد فرمایا کیا ارشاد فرمایا یہ بیٹے یہاں سے آپ دیکھیں یہ پیج نمبر بیٹے آپ کی بک کا 43 ہے بلکل یہاں سنٹر میں بیٹے آ جائے یہاں پہ کتاب کے پیج کے اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے نظر آ رہا ہے بیٹے سب کو اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے عزیز انترو وطرباہ بیٹے نظر آ رہا ہے دوبارہ سے توجہ سے بیٹے دیکھیں یہ بلکل سنٹر میں یہ بیٹے یہاں سے آپ کا یہ تیسرا پیرہ اس پیج کے بیٹے شروع ہو رہا ہے یہاں سے اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے یہاں سے لے کر بیٹے یہ چار لائنیں یہ عورتوں کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرو اور ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو یہ بیٹے آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے لشان لگا لیجئے گا اچھے طریقے سے تیار بھی کر لیجئے اگلے بیٹے آپ کے ساتھ سوال ہے خطب حجت الودا میں اسلامی مساوات کی مساوات کی اہمیت بیان کریں اب مساوات کہتے ہیں بیٹے برابری کو مساوات بیٹے برابری آجائیں اپنے پیج نمبر 43 پہ شروع میں یہ نظر آرہا بیٹے آپ کو یہ پہلا بند یہ پیرا سوری اے لوگو تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ یہاں سے لے کر یہ مٹی سے پیدا ہوئے یہ دو لائنیں آپ یہ کر لیں یہ والا پورا پیرا ہو جائے گا بیٹے یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد پیج نمبر 44 پہ آ جائیں یہاں پہ آپ کو بیٹے یہ مساوات کے درس والا یہ جو پائن نظر آرہی ہے یہ آپ کریں گے پیچھے یہ ڈھائی لینے یہ ہیں بیٹا اور ڈھائی لینے یہ آگے یہ آپ کے بیٹے تیسرے سوال کا جواب ہے مساوات والا خطب حجت الودا کی روشنی میں جان مال اور عزت کی اہمیت پر روشنی ڈالیں آج ہے بیٹے پیج نمبر 43 پر آپ کو نظر آرہا ہے بیٹے 45 پہ بیٹے آپ آجائے 45 پہ یہ عزت جان مال اور عزت کی حرمت یہ آپ کا بیٹے یہاں سے سوال ہو جائے گا یہ عزت جان مال اور عزت یہ والا بیٹے کی حرمت یہ آپ کا بیٹے چوتھے سوال کا جواب ہے اگلے سوال بیٹے آپ کا ہے ہدایت الہی کا ذریعہ کونسا اور اس کو پنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا اس کو پنانے سے کیا فائدہ حاصل ہوگا یہ بیٹے آپ دیکھیں یہ پیج نمبر 45 پہ ہدایت الہی کا ذریعہ نظر آرہے ہیں اس کی یہ فرسٹ لائن سیکنڈ آف ہدایت الہی کا وائز ذریعہ قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر یہاں تک ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا بیٹے دیکھیں ذرا غور سے یہاں تک اس میں ہر ظالم نظام کو مسترد کر دیا یہاں سے لے کر بیٹے یہاں تک یہ آپ سوال کا جواب لشان لگا لیجی بیٹے اگر بیٹے ہیں مختصر جواب دیں پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے چھبیس زیقادہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے جی کے لیے روانہ ہوئے ذل حجہ کی کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور بیٹ اللہ کو دیکھ کر کیا ارشاد فرمایا یہ بیٹے آپ یہاں پہ آجاؤ شروع میں یہ پیج نمبر فورٹی ٹو ہے یہاں بالکل درمیان بیٹے نظر آرہی ہے آپ کو چار زیل حجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر یہ دوسرے بیٹے شارٹ کوئسن ہے یہ چار زیل حجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے لے کر یہاں تا بیٹے یہ نشانہ کھا دیئے یہ ایک لائن بلائن پر بنتی ہے تقریبا یہ بیٹے اس سوال کا جواب ہے چار زیل حجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ داخل ہوئے اور خانہ کعبہ نظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر بیٹے نشان لگا لیا دوسرے شارٹ کوئسن کا بیٹے آگے دیکھیں بیٹے خطبہ حجہ تلویدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے مطالق کیا رشاد فرمایا امانت کے مطالق آجائے بیٹے پیج نمبر آپ کا 43 ہے آپ کو نظر آتا ہے یہ تی اپنا دوسرا پیرا ہے اس کے بالکل آخر سے جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹا دے نظر آرہا ہے بیٹے یہ تیسرے شارٹ کوئسن کا جواب جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ واپس وہ مالک کو لوٹا دے یہ نظر آرہا ہے بیٹے سب کو یہاں سے لے کر یہاں تک یہ بیٹے سوال کا تیسرے شارٹ کوئسن کا جواب ہے آگے آجائیں بیٹے اطاعتِ امیر کی اہمیت کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عشاء فرمایا اطاعتِ امیر کی اہمیت کے مطالق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عشاء فرمایا وہیں پر آجائیں بیٹے پیج نمبر 43 پر بلکل اس جاہز سے دیکھا تھا اس سے نیچے دیکھ لیں یہ دیکھیں نظر آرہا رہا رہا بیٹے سب کو یہاں سے یہ پیج نمبر 43 ہے بیٹا یہاں سے یہ دیکھیں اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب گدابی لے کر چلے تو اس کی اطاعت اور فرما برداری کرو یہ بیٹے نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کر اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی سے لے کر یہاں تک اطاعت اور فرما برداری کرو بیٹے نظر آگے سب کو یہ چوتھے سال کا جواب آج بیٹے آگے خطوہ حجت الودام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کی گواہی لی آج بیٹے فورٹی تری پیج پہ آپ آ جائیں یہ دیکھیں آخری پیرہ نظر آ رہا ہے بیڈے آپ کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمہین سے پوچھا کیا میں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ارز کیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دیا اور حق کے ربوت ادا کر دیا اور پوری خیرخواہی فرما دی یہ بیٹے یہ آخری سوال کا جواب ہے پانچ میں کا اس پہ نشان لگا لیجی نظر آئے بیٹے سب کو یہاں سے یہ اڈھائی لینے تقریب بندی ہیں سو بیٹے خالد جگہ دیکھ لیجیے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو خانہ کعبہ کو خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال خالد جگہ میں آئے گا وبال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ نام کسوہ خطبہ حجد الویدہ میں امن و آشتی کی تعلیم اہلوں کو تمہاری عورتہ قطع پر رکھے اور تمہارا ان پر حق ہے خالد جگہ آگے ٹکا اپنا یہ آپشل معروض یہ بیٹے دیکھ رہے ہیں خطبہ حجد الویدہ سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتی تھی ایک لاکھ چوالیس ہزار ایک لاکھ چوالیس ہزار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد الویدہ کس سنن ہجری کو دیا دس ہجری دس ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجد الویدہ کس میدان میں شاہر فرمایا عرفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات تیوہ میں کتنے حج کیے ایک حج خطبہ حجد الویدہ میں فضیلت کا میار کس کو قرار دے گیا تقویٰ کو عزیزم طلبات اگر اس میں کسی قسم کا آپ کو پریشانی ہو تو آپ ہم سے کمیٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کا آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم